کا سمرنا ہے کتنا آسان ہے پرماتما قسم اسمت نت بن رہنا چاہیے ویقتی نشچنط ہو جاتا ہے ویبھے ہو جاتا ہے ہر وقت انندت پرمنندت عوستہ میں رہتا ہے پشتر عبیوار کو آپ سے نے دیکھا تھا ایک بزرگ نے کہا ہے جو صدر مسکراتے رہتا صدر ہستہ رہتا تھا زندگی میں مصیبتیں کوئی کام نہیں آئیں بچپن میں ہی ماتا پیتا گلت ہو گئی تھی ایک انات کی طرح پلا یبک ہوا دونوں کا دانگی کٹ گئے ہیں زندگی ویلچر میں بتائے ہیں لیکن کبھی کسی نے ان کے چہرے کو اداس نہیں دیکھا ہر وقت مسکراتا چہرہ ان کا رہتا تھا پرسل اتنا ہی کہا کرتے پرمیشور کو یہ مت بتاؤ آپ کی مصیبتیں کتنی بڑی ہیں مصیبتوں کو یہ بتاؤ کہ میرے پاس میرا رام کتنا اڑا ہے مصیبت کو بتاؤ تو کتنی بڑی کیوں نہ ہو میرے رام سے تو بڑی نہیں ہو سکتی اس کا انمکرہ مجھے صدا پرابت رہا اس کی گریپہ مجھے صدا پرابت رہا مجھے زندگی میں پتا ہی نہیں لگا کہ ویپت کی کب آئی اور چلی گئی ہے غم راہ میں کھڑے تھے ساتھ ہو لیے جب کچھ بگاڑ نہ سکے تو واپس ہو لیے ایسی حالت سمرن کرنے والے کی غم راہ میں کھڑے تھے ساتھ ہو لیے جب کچھ بگاڑ نہ سکے تو واپس ہو لیے اسے پتا ہی نہیں لگتا سب کچھ کیا ہو رہا ہے میں پرماتمہ کی گریپہ کو یاد کر کر کے تو صدا مسکراتا رہتا ہوں مجھے بپتی اپتی سنکٹ اتیاد کسی چیز کا دکھ اتیاد مانو میں نے کبھی ان پر ویچاری ہی نہیں کیا کبھی میں ان کے ساتھ چپکا ہی نہیں کبھی مجھے ان باتوں کا بودھ ہی نہیں ہوا میں اس پرماتمہ کی اس دیوادی دھیو کی گریپہ کو انکمپہ کو یاد کر کر کے اتنا پرسند اتنا ہرشت ہوتا رہتا ہوں کہ مجھے یہ سب کچھ دیکھنے کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی پرپنہ رہو یہ بزرگ ایک شمد پر یو کرتے ہیں اتیف پرماتمہ کی پرپنہ رہو بہت سندر شمد ہے ساتھ چنو ہم بہت پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں ہم پرپنتہ سے کیا سمجھتے ہیں پرمیشور سے جڑے رہو سمجھن کے مادب سے پرمیشور کی چرن شرن میں رہو یہ پرپن ہے دیوی آپ سمپن ہو یا وپن جب تک پرپن نہیں ہوگے تب تک پرماتمہ کی گریپہ کے بعد نہیں بنوگے شاستری is so clear about these things شانتیش انہی کے پاس ہے انہی سے جبنے سے ملے گے آپ سمپن ہو وپن ہو پرماتمہ کی گریپہ کے پاتر تب ہی بنوگے جب پرپن نہ ہوگے گیتہ جی کا جیان کا شبہ ارمد تب ہی ہوتا ہے جب ارچن بھگوان شری کے پرپن نہ ہوتا ہے گروہ مہراج کی چرن شرن میں جاتا ہے گروہ مہراج میں تیری چرن شرن میں مجھے اپنا شش سمکار کروں تب بھگوان شریف اپنا مکھ کھولتے ہیں مانو ایک چینل کھول گئے اب اس میں جو کچھ پیش ان کے پاس ہے اور پرواہت ہوتا رہے کچھ بہت کرنے کی ضرورت نہیں ابھی آپ جسے ارچ کی جو پرماتمہ کی چرن شرن میں رہتے ہیں جنہیں یہ وشواس ہیں مانو پرماتمہ کو وشواس یہ دلانا ہوگا کہ میں آپ کی چرن شرن میں ہوں مجھے اپنے کسی بل پر بھروسہ آنے جہاں تک آپ کا اپنا بل کسی بھی پرکار کر دے بھی بنا رہے گا پرماتمہ کی ہاتھ آپ کی رکشہ کے لئے نہیں اٹھیں گے بہت پکے ہیں پرماتمہ دیالو ہیں کرپالو ہیں کروناوان لیکن بہت پکے ہیں پتہ لئے گا اس بات کو جب تک لیش پاتر بھی آپ کے اندر یہ رہے گا میرا بل ہے آگی تب تک پرماتمہ کے ہاتھ آپ کی رکشہ کے لئے اٹھیں گے نہیں ہاں نسسادن ہو جاؤ نسسہ ہو جاؤ نربل ہو جاؤ نردن ہو جاؤ یہ اشواس پرماتمہ کو دلاؤں جو میں کہہ رہا ہوں میں میں ہوں یعنی پرمیش اس بات پر اشواس ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو کچھ کتنا شیش نہیں رہتا سب کچھ راہ اپنے آپ کر گئے ایک بکری کی یاد آتی آج جنگل میں جا کے راستہ بھول گئی ہے مانو سبھی کی سبھی بکری ہیں جتنی بھی تھی کہ کہیں آگے نکل گئی پتے کھاتی رہی اکیلی رہ گئی سندھی کا سمیح ہو گیا ہے سائن کال مانو اندھی رہو نہیں والا ہے ندھی پڑی راستے میں کہاں جاؤں آپ مجھے پتہ نہیں شیش بکری کس گھاٹ سے پاٹ گئی ہیں مجھے کوئی بود نہیں ہے میں کس گھاٹ سے جاؤں مجھے کوئی پتہ نہیں ہے کھج رہی ہے پر میشو کی کرپا ایک شیر کا پنجہ دکھائی دے گیا اسی پر بیٹھ گئی شیر کے پنجے پر یہ بکری بیٹھ گئی ہے ساری رات بیتا نہیں صبح ہوگی ندی پار کر ہوگی ہنس پشونے آنا شروع کر دیا ہے جل پینے کے لئے ایک آتا ہے دیکھتا ہے پکری اکیلی ہے موچ ہوگی شکار مل گیا پانی باپ پی یں گے پہلے سے کھاتے ہیں ایک ہی بات کہتی ہے کھانے سے پہلے مجھے یہ دیکھ لو کہ میں ہنس پشون وہیں مڑ جاتے پانی پیا اور چلتے بنے شیر جس کے پنجے کا دیوی آشری لیا ہے وہ آگئے ہیں اری بکری تو کس کے سہرے پر نربائی بیٹھئے یہاں تیرے سہرے تیرے پنجے پر بیٹھ ہو پر سرم ہوا شیر پر سرم ہو یدی شیر جیسا ویقتی ویقتی کو پشو کو ہنس پشو یہ بات سن کے پر سن ہو سکتا ہے تو برماتنوں کی دو باتی کی آل ہے اتنا ہی کہو رہنا پہلے دیکھ لو میں کس کی چند شرد میں ہوں سکھ سپنا دکھ بد بد دونوں ہیں مہمان کیا کہتا ہے یہ ایسا ویقتی کیا کہتا ہے سکھ سپنا دکھ بد بد دونوں ہیں مہمان سب کا عادر کیجئے جو بھیجے بھگوان سکھ سپنا دکھ بد بد دونوں ہیں مہمان سب کا عادر کیجئے جو بھیجے بھگوان کہیں کہ پر پڑی ہے سر پر بیٹھا ہے دیکھو میں میں کس کی چلی شک میں بیٹھا ہوا ہوں ایسی ساتھ کوئی ساتھ کش رکشہ کے لیے سنسار کے پاس جانا نہیں پڑتا کٹھن کام ہے بہت کٹھن کام ہے بہت ہی کٹھن کام ہے ہم یوز تو سنسار کے ہی جانے سنسار کی چرن شک میں جانا ہمارا صبح بنا ہوا ہے اور یہاں کہا جاتا ہے کہ پرماتن کی چرن شک میں جائے گا